بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہم بنائیں گے لیمو پانی لیمو پانی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو شکنجوین بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لئے جو میں نے چیزیں لیئے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے گلاس پانی کا کالا نمک لیمن لیئے ہیں ساتھ لیا ہے میں نے چینی لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک لیا ہے سفید بھی لیا ہے اور بلیک نمک بھی میں نے لیا ہے یہ دونوں نمک جو ہے اس سے حازمہ درست رہتا ہے تو یہ برسات کا موسم چار رہا ہے اس میں نمو پانی جو ہے ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے تضابیت بھی ہتم ہو جاتی ہے تو یہ گلاس جہاں پہ پانی ہے جس میں مچینی ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے نمک بھی شامل کر دیا ہے تو یہ اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے یہ جو چھٹکی بار میں نے سفید نمک لیا اور دو چھٹکی کے قریب میں نے جو ہے یہ کالا نمک لیا ہے کالا نمک جو ہے حازمہ کو درست رکھتا ہے اور برسات کے موسم میں نمو پانی کا استعمال ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اکثر ہمارا کھانا حضم نہیں ہوتا اور اکثر بہنیں جب نمو پانی بناتی ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ٹیسٹ اس لئے اچھا نہیں آتا کہ جگ بار پانی میں ہم ایک لیمن ڈال کے یا دو لیمن ڈال کے کہتے ہیں کہ شکنجوین بن چکی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ایک گلاس جب پانی ہم لیتے ہیں تو اس میں پورا ایک لیمن ڈالا کریں اور آج کل جو نمو ہیں اس میں جوس بہت زیادہ ہے اس لئے جہاں پہ یہ اچھے والے جو ہیں ارک سے بڑے ہوئے یہ لیمن میں نے لیے ہیں تو اس کا جوس بہت زیادہ اچھا اس لئے جہاں پہ میں ایک ہی لیمن کا استعمال کروں گی تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ رس والے نہیں ہیں تو اس میں پھر آپ دو لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ رس سے بڑے ہوئے لیمن ہیں برسات کے موسم میں جو لیمن ہیں وہ بہت زبردست سے بزار میں آ جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے لیمن پانی بنایا کریں اور یہ صحت کے لئے بھی اچھا ترجہ ٹیسٹ فل بھی ہوتا ہے بجائے کہ ہم بزار کی پیپسی وغیرہ استعمال کریں اپنے بچوں کو یہ پانی بنا کے دیا کریں بچوں کو بھوک بھی لگتی ہے اور وہ شوک سے جو پانی پیتے ہیں توانائی بھی آتی ہے جب بچے بڑے تھکے ہوئے آتے ہیں تو ان کو چاہیے اور یہاں پہ میں نے لیا مٹی کا گلاس اس میں جو پانی تھنڈا بھی رہتا ہے اگر آپ کو برف وغیرہ پسند ہے تو آپ اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت برف موجود نہیں ہے تو اس لئے میں اس میں یہ شامل نہیں کر رہی ہوں اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو میری اچھی لگی ہے تو پھر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا چینل کو سبسرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعا میں جاد رکھیں اللہ حافظ